اس دھرتی پر ساپوں کی لگ بھگ تین ہزار پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اس میں سے کچھ ساپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ بوند جہر ہی آپ کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے ساپ دھرتی پر سب سے ڈراؤنے پرانیوں میں سے ایک ہیں جو بھی ان کے سامنے آتا ہے اس کے دلوں میں دہشت پیدا کر دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ زہریلا ہے یا نہیں ساپ کا پہلا سنکیت لوگوں کو چنتت کر دیتا ہے یہ ہیں دنیا کے دس سب سے خطرناک ساپ ہم شروعات کرتے ہیں نمبر دس سے نمبر دس پر آتا ہے بلیک مامبا بلیک مامبا افریقہ کے دکشنی اور پوروی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور یہ دنیا کے سب سے لمبے اور تیز ساپوں میں سے ایک ہے بلیک مامبا چودہ فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور بارہ پونیوں پانچ میل پرتی گھنٹے کی گتی سے پھسل سکتے ہیں ان کا بڑا آکار ان کی چپلتا کے ساتھ مل کر انہیں گھا تک شکاری بناتا ہے کالے مامبا کی توچہ ہلکے بھورے رنگ کی ہوتی ہے لیکن ان کا نام ان کے موہ کے اندر کے گہرے رنگ کے کارن پڑا ہے بلیک مامبا کا زہر نیورو ٹاکسک پرکرتی کا ہوتا ہے اور بہت تیزی سے کام کرتا ہے سنکرمت ویقتی کو سب سے پہلے تیور درد کا انوبھاو ہوتا ہے اور ایک گھنٹے کے بھیتر وہاں کومہ میں چلا جا سکتا ہے نمبر نو بھومس لینگ ایک بڑا اتینت وشیلہ ساپ ہے جو پورے افریقی مہدویپ میں پایا جاتا ہے یہ ساپ اپنے وششت روپ، بڑی آنکھوں، چمکیلے رنگ کے شریر اور انڈے کے آکار کے سر کے لیے جانا جاتا ہے بھومس لینگ نر آم طور پر نیلے یا کالے سکیل کناروں کے ساتھ ہرے رنگ کے ہوتے ہیں جبکی مادائیں اکثر بھورے رنگ کی ہوتی ہیں بھومس لینگ ساپ اپنا زہر نہیں چھڑکتا بلکہ شکار کو تب تک چباتا رہتا ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائے بھومس لینگ کی ایک اور گھا تک وششتہ یہ ہے کہ اسے پیڑت کو زہر کی کیول ایک چھوٹی خوراک انجیکٹ کرنے کی آوشکتہ ہوتی ہے اور لکشن اکثر تب دکھائی دیتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے نمبر آٹھ فیر ڈی لانس دکشن امریکہ کا سب سے خطرناک سانپ ہے زیادہ تر جنگلوں میں پایا جانے والا فیر ڈی لانس لگ بھگ چار سات فیٹ لمبا ہوتا ہے اور اتیدھک آکرامک مانا جاتا ہے فیر ڈی لانس کا سر بھالے کے آکار کا اور لمبا بھورے رنگ کا شریر ہیرے کے آکار کے دھبوں والا ہوتا ہے فیر ڈی لانس زہر میں جماع و رودھی گن ہوتے ہیں اور یہ مستشک رکت سراو سے مرتیو کا کارن بنتا ہے نمبر سات رسیل وائپر بھارتی اپ مہا دویپ کا ایک سودیشی سانپ ہے اور بھارت کے چار بڑے سانپوں میں سے ایک ہے اس کے کارن ہر سال ہزاروں موتیں ہوتی ہیں رسیل وائپر کا شریر گھول موٹا ہوتا ہے اس کی پونچ چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی لمبائی لگ بھگ چار سے چھے فیٹ ہوتی ہے رسیل وائپر اپنے کالے اور بھورے رنگ کے کارن چھپنے میں سکشم ہے اور اکثر کھیتوں میں چھپ کر کسانوں پر حملہ کرتا ہے اس کا زہر اتیادھک شکتشالی ہے جو اسے گرہ پر سب سے گھاتک وائپر میں سے ایک بناتا ہے رسیل وائپر کا زہر ایک بار میں بائیس انسانوں کو مارنے کی کشمتہ رکھتا ہے نمبر چھے ایسٹرن ٹائگر سنیک ایسٹرن ٹائگر سنیک دکشن پورو آسٹریلیا کا مول نواسی ہے اور اپنے پیلے اور کالے شلکوں کے ساتھ باغ جیسا دکھتا ہے یہ سبھی سانپوں میں سب سے گھاتک زہریلے سانپوں میں سے ایک ہے اور کاتنے کے بعد کیول پندرہ منٹ میں زہر پیدا کر سکتا ہے ایسٹرن ٹائگر سنیک کا زہر ایک نیورو ٹاکسن کی طرح کام کرتا ہے اور اصہنی درد جھن جھنی سنتہ اور بعد میں سانس لینے میں کٹھنائی اور پکشا گھات کا کارن بنتا ہے نمبر پانچ سو سکیلڈ وائپر مارے گئے لوگوں کی سنکھیا کے حساب سے سو سکیلڈ وائپر سب سے گھاتک سانپ ہے ویگیانکوں کا انمان ہے کہ یہ انی سبھی سانپ پرجاتیوں کی تلنا میں ادھک مانویے موتوں کے لیے ذمہ دار ہے سو سکیلڈ وائپر افریقہ مدھی پورو اور بھارتی اپمہ دویپ کے کشیتروں میں پایا جاتا ہے وہ سب سے ڈراؤنے اور سب سے آکرامک سانپوں میں سے ایک ہیں نمبر چار بینڈڈ کریٹ بینڈڈ کریٹ دنیا میں سب سے ادھک پہچانے جانے والے سانپوں میں سے ایک ہے پیلی دھاریوں والا کالا اور اپنی وششت اپستھتی کے کارن یہ اکثر رات کے دوران حملہ کرتا ہے اور مکھے روپ سے بھارتی اپمہ دویپ دکشن پورو ایشیا اور دکشنی چین میں پایا جاتا ہے بینڈڈ کریٹ میں بےحد گھاتک زہر ہوتا ہے جو شوصن کی مانس پیشیوں کو پنگو بنا دیتا ہے ڈایا فرام کو ہلنے سے روکتا ہے اور پرینام سوروپ دم گھٹنے سے موت ہو جاتی نمبر تین کنگ کوبرا کنگ کوبرا وہ سانپ ہے جو پرانی کے بارے میں سوچتے ہی دماغ میں آتا ہے دکشن ایشیا کا مول نیواسی کنگ کوبرا دنیا کا سب سے لمبا وشیلہ سانپ ہے کنگ کوبرا کا دنش اتنا شکتشالی ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہی گھنٹوں میں ایک ہاتھی کو مار سکتا ہے اس کی لمبائی 18 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور اکسائے جانے پر یہ اپنا سر زمین سے کئی فیٹ اوپر اٹھا سکتا ہے ایک کنگ کوبرا کے کٹنے سے 15 منٹ میں ایک انسان کی موت ہو سکتی ہے اور سانپ کو لگاتار کئی بار کٹنے کے لیے جانا جاتا ہے جس سے لگ بھگ 7 ملی لیٹر زہر نکلتا ہے کنگ کوبرا پشو سامراج جکے ان کچھ پرانیوں میں سے ایک ہے جو اپنی ہی پرجاتی کا بھوجن کرتے ہیں نمبر دو تٹیہ ٹائپن تٹیہ ٹائپن آسٹریلیا ہی باہری علاقے میں پایا جانے والا ایک اور گھاتک سانپ ہے اور یہ اپنی اوشو سنیہ گتی کے لیے جانا جاتا ہے تٹیہ ٹائپن اپنے شکار کے پرتکریہ کرنے سے پہلے ہی اسے کئی بار کاٹ لیتا ہے اس کا رنگ ہلکے جیتون سے لے کر گہرے بھورے رنگ تک ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں لال ہوتی ہیں تٹیہ ٹائپن کا شریر لمبا اور پتلا ہوتا ہے نمبر ایک نمبر ایک پر آتا ہے ان لینڈ ٹائپن یہ سامپ دنیا کا سب سے زہریلا سامپ ہے اس سامپ میں کنگ کوبرہ سے پچاس گنا ادھک زہر ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے گھاتک اور زہریلا سامپ ہے آسٹریلیا میں پایا جانے والا یہ سامپ گہرے بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی دھاریاں گہرے رنگ کی ہوتی ہیں اس میں سب ہی سامپوں کا سب سے جہریلا زہر ہوتا ہے اس سامپ کا زہر ایک بار میں سو منوشیوں کو مارنے کی کشمتہ رکھتا ہے زہر کا گھنٹے سے بھی کم سمیے میں پیڑت کی موت ہو سکتی ہے تو یہ تھے دنیا کے دس سب سے خطرناک سامپ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں